ہر ایک ماں کے لئے یہ غم بہت زیادہ بڑا ہے کہ اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے خاتم ہو گیا جی ہاں دوستو اس وقت صدارت شکلہ کی ماں یعنی کی ریتا شکلہ بہت زیادہ گمگین ہے اور اپنی بیٹے کی یاد کو بھلانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ شہناس کورگل کو دیکھ کر اپنے گم کو کم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ شہناس کورگل کو سنبھال سکے تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتانے کی ان کے پورے پریوار کو بار بار انگلی اٹھایا جا رہا ہے کہ ان کے پریوار کی طرف سے کسی غلطی کو انجام دیا گیا تھا جس کی وجہ سے صدارت شکلہ ہمیں چھوڑ کر چلے گا آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ابھی بھی کئی سارے فانس ایسے ہیں جو کہ صدارت شکلہ کی ویلڈنگ کے سامنے دن رات بیٹھے رہتے ہیں اور جب بھی پریوار کی طرف سے کوئی نظر آتا ہے تو ان سے پوچھنے کے لیے ان کی سے بات کرنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں ان کی آخری تصویر کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں آپ کو بتا دو جس کی وجہ سے پریوار کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ سی بی آئی آفیسرز کو اس کیس میں اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کیامیکل جاچ ہونے والا تھا سیدھا تشکلہ کے سریر کے اندر سے جو چیزیں نکالے گئی تھی اس کی بھی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی ہے اور اب تک بتا جا رہا ہے کہ وہ جاچ بھی انجام نہیں دیا گیا ہے کیونکہ سیدھا تشکلہ کی ماں کسی بھی طریقے کی کاغذات پر شائن کرنے سے منع کر رہی ہے کیونکہ ان کے ازازت کے خلاف پوس موٹم کر آ گیا تھا اور ابھی تک آپ کو بتا دے کہ پوس موٹم رپورٹ جو ہے وہ بھی پریوار کے حوالے نہیں کیا گیا ہے ابھی بھی وہ پوس موٹم رپورٹ مومبائی پولس کے پاس ہی ہے دوستو آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ کیا سیدھا تشکلہ کے ساتھ سچ موچکالہ تو ہوا تھا یا نہیں کومنس سیکشن میں اپنی رائے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کے مادہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادہم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچا ہے اس کا پسٹی کرنے ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کیا فہواں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیشہ آپ کا قیمتی سمیں دینے کی تھی ہمیں دھنیواد ہے